21 دسمبر سے نویڈا ہارٹ کی شروعات ہوگی دیش کے الگ الگ راجیوں سے لوگ یہاں پر پردرشنی لگائیں گے نویڈا ہارٹ میں خادی شلپکاروں کی پردرشنیاں لگیں گی سنسکرطی سے جڑی چیزوں کی یہاں پر پردرشنیاں لگائی جائیں گی الگ الگ طرح کے اتپادوں کی دکانیں لگیں گی پانچ ہزار ورگ میٹر میں یہاں آٹھ گیلری لگے گی شلپ ہارٹ میں روز شام کو ہوں گے سنسکرطی کارکرم سیکٹر تیتیس اے میں اکیس سے انتیس دسمبر تک یہاں شلپ ہارٹ چلے گا نویڈا میں نویڈا فرادی کرن دوارہ نویڈا ہارٹ کا دیولپمنٹ کیا گیا ہے اور ایجنسی بیڈنگ کے ماتن سے سیلیکٹ کر کے اس کے آپریشن کے لئے چینل کی گئے پہلا ایونٹ نویڈا ہارٹ میں 21 سے 29 دیسیمبر کے بیچ میں آئیو بھی کیا جا رہا ہے اس ایونٹ کا تیم شلپتصف ہے دیش بھر کے وبین پردیشوں سے آٹیزنز ویوز آ رہے ہیں اور لگ بھرگ 100 سے 500 سٹالز ایکسپیکٹے ہیں اس کے علاوہ ایک فود زون کلچرل پرفورمینسز لیزر شوز بھی ایکسپیکٹے ہیں پہلا ایونٹ آٹیزن سینٹرک ہے باقی کیوچر میں پورا آنوال ایونٹ آف کیلنڈرز جاری ہم لوگ کریں گے اس میں ہر منت کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹے ہیں یہ ایکسپیکٹے ہیں آٹیزن سے جوڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی تھیمز پہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اس نویڈا ہارٹ میں کچھ آرٹ گیلری ٹائپ کی ارینجمنٹ بھی ہے ڈورمیٹریز بھی بنی ہوئی ہیں اور ہمارا انکی کھیٹر بھی ہے تو فیاس یہ رہے گا کہ اس ہارٹ کے مادم سے ناکیول آرٹیزنز کو بڑھاوہ ملے بلکہ وہ لوگ جو کلچرل شیطر میں ہیں ان کو بھی بڑھاوہ ملے یہاں کی جو کیوزین ہے اس کو بھی بڑھاوہ ملے اور نویڈا اور آسپاس کے شیطر کے لوگوں کو ایک پلاٹفارم ملے جہاں وہ آکے ان کی ایک آؤٹنگ بھی ہوگی اور اس کے علاوہ لوگوں کو روزدار دیں میں ہمیں ہارٹ میں جو ہے ہر ایس گروپ کے لیے کچھنا کچھ ویوستہ کی گئی ہے بلکل جیسا میں نے بتایا ناکیول اس میں ویبن سٹیٹس کا کلچر اور پروڈکس دیکھنے کو ملیں گے بلکہ ویبن سٹیٹس کے کیوزین بھی رہیں گے کلچرل پرفورمنس بھی الگ الگ سٹیٹس کی یہاں پہ دلی ہارٹ اور اس میں ملان کریں تو کیا ڈلی ہارٹ بہت سالوں سے چل رہا ہے اور بہت ہی ریپٹیڈ اور بہت پاپولر ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے پیاس کیا ہے ایک تو پارکنگ کا کچھ گاب جو ڈلی ہارٹ میں دکھتا ہے تو یہاں پارکنگ کی بھی ویوستہ ہے اس کے علاوہ آرٹیزن جو آتے ہیں ان کے ٹھہرنے کے لیے ڈورمیٹریز کی ویوستہ ہے اس کے علاوہ کلوز ایکزیبیشن سپیسز ہیں چہاں پہ ناکیول آٹیزنز کے پروڈکٹس ڈسپلے ہو سکتے ہیں جیسے پیچنگز ہیں اسکلپچرز ہیں اس طرح کی ایکزیبیشنز بھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ لگاتار چاہے کوئی ایکزیبیشن چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے کچھ ڈیز پہ سپیسیفکلی لیزر شوز بھی ہوئی ہیں اس کے لیے ویمین ایم نیسی سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور کیونکہ پہلا ایوینٹ ہم لوگ کرا رہے ہیں کسی نہ کسی کانٹری کو ہم لوگ ہر ایوینٹ میں یا آجانیٹ ایوینٹ میں ہم لوگ پریاس کریں گے کچھ چھوٹے موٹے ایوینٹ چب سے ہی بنا ہیں لوکل لیویل پہ لوگوں کی مانگ پہ لوگوں نے اپنے سطر سے کیے ہیں بات آتھورٹی کی طرف سے یہ پہلا ایوینٹ شیل پوتسپ کے نام سے 21st سے 29 دیسمبر کی بیچ میں یہاں آئے گیت ہو رہا ہے اس پریسر کو ہم لوگوں نے نویڈا ہارٹ کا نام لیا ہے اور جو پہلا ایوینٹ ہے وہ شیل پوتسپ ہے اس کا مین فوکس جو ہمارے آٹیزنز کراپسمن ہیں ان پہ رہے گا مین فوکس سٹیٹ اس بار کے ایوینٹ کی یوپی ہی رہے گی اور یوپی کے علاوہ ٹریفید سے جتنی بھی ٹریبل سٹیٹس ہیں ان سے بھی آٹیزنز آئیں گے سپیشلی نوٹیز سے آٹیزنز آئیں گے کراپسمن کے علاوہ جتنی بھی فوڈ آنکلیٹس ہیں وہ بھی اس میں رہیں گے اوپننگ سیرمینی 21st کو ہے اور اس میں کچھ ایک دو سٹار پر فرمز بھی ہم لوگ آمانترک کر رہے ہیں اوپننگ میں ہماری اوپننگ میں ہماری اگزیبیشن 29th کو کلوز ہوگی لیکن اوپنشل کلوزنگ 28th کو ہوگی اس میں بھی ایک دو سٹار پر فرمز ہم لوگ بلا رہے ہیں اور ماننے منتری بھی ہمارے دپارٹمنٹ کے ان کے دوارہ کلوزنگ کی جائے ہیں اوپننگ میں جو بھی یہاں کے لوکل public representatives ہیں chairman ہیں وہ سب لوگ رہیں گے مین فوکس ہمارا یہ رہے گا کہ ہر مہینے ہم لوگ کوئی نہ کوئی اچھا event یہاں پہ آیوجت کریں اور جیسے ڈلی میں ڈلی ہارٹ ہے greater noida میں بھی ایکسپو مارٹ ہے ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی سوویدھا noida میں missing تھے اس کے آنے کے بعد سے ایک طرف تو سپیشلی جو craftsmen and artisans UP کے ہیں ان کو کافی بڑھاوا ملے گا facility کی terms میں آپ دیکھیں تو parking اور dormitories دونوں چیزیں سملت کر کے آس پاس جتنی بھی ایسے ہارٹ بنے ہوئے ہیں ان سے کہیں بہتار اس کی status ہے in terms of جو infrastructure availability ہے اس کے علاوہ جو ہمیشہ ہر month exhibitions لگیں گے اس کے علاوہ کچھ laser shows بھی ان کے scope of work میں ہیں تو وہ بھی لگاتار اگر exhibition نہیں بھی چل رہی ہے تو laser shows انچالے رہیں گے تو پرپس یہ رہے گا کہ لوکل آٹیزنز ہیں لوکل جو فود کیوزینز ہیں سبھی کو ایک پلاٹ فارم ملے اس نویڈا مارک کے مانے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے مہم کے دوارا نرد دیش تھیے گئے ہیں سیہ موڈے دوارا اور اس کو ابسکیل کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک سینرڈی ایکٹ کر سکے ایک ایڈجونک پاک پلس دس وہ ایک کلچرل جو نویڈا مس کر رہا تھا اب تک اس طرح کی ایویڈس کے لیے لوگ کو دلی ہاتھ جانا پڑتا تھا تو اب نویڈا ہاتھ میں یہ ایفلیبل ہو جائے گا ایک بہت بڑا کریکشن ہونے والا ہے جتے لوگ آئیں گے باہر سے آتے ہیں ان کو رہنے کے لیے بکت ہوتی ہے ڈائنگ ہال ہے اس کے انتر چا کہ ڈائنگ ہال میں یہاں پہ لوگ کی کھانے کی وستہ ہو جائے گی تو جس دو لوگ آئے ہیں تو ایک آدمی شوق پہ روک سکتا ہے موسیقی